موسیقی 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 وہ قوم ہے جس کا قائد علامہ سید ساجد علی نقوی جس نے یہ واضح پیغام دیا اپنے علم حکمت اور دانائی اور تجربے کا بنیاد میں کہ میں پاکستان میں لڑ کر اپنے حکوم نہیں لوں گا میں پاکستان میں ان جہاں پیدا کر اپنے حکوم کی بات نہیں کروں گا جہاں جہاں میں کوئی رکاوت ہوگی تو میں قربانیاں دے یہ قوم کا نعرہ علی ولی کوئی آخری پرسی تک یہ نہ رانا چاہیے جس قوم کا نعرہ علی ولی قائد کے فرمان پر ساجد کے آئلان پر اب بتاؤ قائد ملت جافعہ نے محدود کرنے والے لوگوں تمہارے آواموں پر تو جولہ نعرے لگاتے ہیں کہ جانبی کرونا انہائے یہ واحد اس ملک کے قادرت ہے جس کے آواز پر علماء حق نعرہ لگا رہے ہیں یہ صرف یہ غلمانیں ان کے فادور بھی ہیں مرد و خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں جو یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ساجد کے آئلان پر جانبی قربان ہے اور ملک کے اندر ہم نے باعثت سیاست کو مطارف کروایا ہم نے یہ مطارف کروایا کہ بگے راسلے کے سیاست کیسے کی جاتی ہے خیر ملکی ایجنٹ نہ بند کر سیاست کیسے کی جاتی ہے ملک میں رہ کر حصت کی زندگی کیسے گزاری جاتا ہے ہم نے کہا جاتا ہے کہ تلاش کرو ان کو فنڈ کہاں سے ملتا ہے توجہ ہے یا نہیں میں کہہ دعا ہوں ہم بتائیں آپ کو کیوں ہم نے پہلے اعلان کہے کہ جو چو پر ہماری اعلان نہ تھا ہے پہلے بارم سے جب ہم آزاداری شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ مولانا افصاد ایک بارمی تھے ہم کسی تارے بھی بیٹھے تھے تو کسی افصاد نے کہا کہ یہ بلکیا کلیکشن سے ہو رہی ہے اتنا عملہ ہمارے پاس آ رہا ہے پولیس کا فرصہ آ رہا ہے ہم پریشانے کہ ہمیں تو کھلائیں کیسے تو مولانا کی وجودگی میں میں نے کہا تھا کہ اور جگہ نہ بھیجیں ہم آزاداری مناتے سب کو بھیجیں نیاز ہم کھلائیں گے کیونکہ جس کے حق میں امام زمانہ دعا کرے ہمارے پاس وہ غیبی قطعت سے پھنڈ آتا ہے جو کائنات کا رازق ہے کائنات کا مالک ہے ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں آر محمد کا ہمارے رجلے اضافہ ہوتا ہے ہم نے کسی کو بھٹے کی پرچی دیتے ہیں ناصرہ اٹھا کر کسی کے پاس چاہتے ہیں ہم محبت میں چاہتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ہمیں اقتداروں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت پڑتی ہیں تو یہ لوگ قائد ملت جافعہ کے پاس آسے ہیں جتنے بھی ملک میں رہنے والے ہیں اور یہی سبب ہے کہ یہ نیشتر ایکشن پلان شروع ہوا اور ہم نے حمایت کی آپ پیشن ضرورت اضاف کی لیکن ملک کے دشرت کو فتے ہیں نیشتر ایکشن پلان وانوں کو ہو اور جیوں کے درمیان میں کوئی غلط فرمی پیدا کرنے کے لیے مشورہ دیا گیا تیار سازاری پر پیل لگایا جائے لاؤنس پی کریٹ لائے آ گیا اور بہت مایوز تھی سندھ کے اندر خطیم مایوز تھے لاؤنس پی کریٹ لائے آ گیا ہمارے ذکرین پریشان تھے اور جہاں بھی کوئی آتا تھا اعتداد پر کر دکھاؤ اس وقت میں سندھ کے شیر اور بیقیتوں کے سندھ کے مختار نے جس انداز میں سی ایم صفات کی لوگ کو پاؤں پر گھر کر ان سے اپنے مطالبات بنواتے ہیں اور ہمارے شیعہ علماء کو سندھ کے سبائی صدر نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس لیے جمرت سے بات کی کہ ان کے پاس سانح قیادت تھی اور مادی کا انتظار تھا اس نے کہا کہ کل کے بعد ہماری کرم متوجہ کی صدح حکومت نہ ہو دور سندھ پر اور ہر چوکر چونہے پر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو قوم جانے آپ جانے ہم علماء سائی پہ جانے جائیں گے تو سینل نے دولا کہا کہ مولانا صاحب آپ خبرائیں گا ہم یہ آپ کو پرمیشن دیتے ہیں کیونکہ جس سندھ کے اندر اور ملک کے اندر ازاداری نہ ہو تمہیں ملک ملوصلہ کم نہیں رہ سکتا اور یہ بھی پتا نہیں ہے ہمارے قوم پرستوں کو اور سینل ستانے کو یہ سندھ پسندیتہ خطہ دار شفیر کا امام خصائد کا پسندیتہ الائکہ تھا تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر اور سندھ کے اندر ازاداری کو رکھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے اس لیے تو میرے قائد نے فرمایا کہ اصلاح نہیں کھانی گھروچ سے نہیں جس جگہ پہ ازاداری میں رکاوٹ ہو تو ازاداری کو کامیار کرنے کے لیے اور ازاداری پر پاکستان جس جگہ پہ قیسز ہو مجالس میں اس جگہ پہ اور مجالس کرو اور میرے قائد نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایف آئی آر جو سندھ کے اندر درست نہیں جاتی ہیں یہ اون ایف آئی آر کاٹنے والوں کی گردن کا فندہ بنیں گے ہم یہاں یہ اتماع کر دو لما کا سندھ کورنمنٹ سے یا وفاق سے جینے کے بھیق نہیں مانگ رہے یہ نہیں کہہ گئی کہ ہمارے اوپر رحم کرو تم کون ہوتے ہو ہمارے اوپر رحم کرنے والے ہم تو اس سے رحم مانتے ہیں جو رحم و رحمین ہیں ہم آج کو بتاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پروغرام میں دیکھو کہ پاکستان کے ہامی کون ہے اور پاکستان کے دشمن کون ہے اس لیے تو ہم نے اداد پینل مسلمین کا نعرہ لگایا اور یہ دنیا کو پیغام دیا کہ آئے مل کر پاکستان میں دہشکتی کا خاتمہ ایک ہی نعرہ بھی ہے وہ نعرہ ہے نبیق یا حسین زور سے زور سے ہی نبیقها